ہیلو دوستو چلیے سٹر کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو کینیڈا نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا ویزا کے رلیٹر اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو کی ہمارے جو 2023 میں فروری اور مارچ کے منت میں جو ہمارے جو ویزا کی جو اپروول آئی ہیں کینیڈا اسٹریلیا نیوزیلینڈ کے اور سبھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو لائٹ شیئر اور سبسکرائب کا بڑنٹ جرور دبا دیں تو چلے سٹر کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اگر آپ آنے والی ٹائم میں کسی کنٹری کا بھی ٹویسٹ ویزا ویسٹر ویزا یا پھر آپ سٹڑی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے ورسل نمبر پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم ویجے شیئر کرنے والے ہیں جو کی ٹو آزر ٹوانٹی تھری میں مارچ کہہ سکتے ہیں اور فیروری میں آئے ہیں تو یہ آپ جہ سکتی ہیں یہ جو فرسٹ ویزا کہہ سکتی ہیں یہ یہ چار مارچ کو سٹہیا کا ویزا ہمارے اپروپل آئی ہے تو اس کے ایکٹرہ دس مارچ کو انہتر کہہ سکتی ہیں نیو زیلینڈ کا ویزا تو اس کے ایکٹرہ سیون فروری کو نیوزیلینڈ کا ویزا سیون فروری کو اندر نیوزیلینڈ کا ویزا سکس فروری کو کینیڈا کا ویزا اندر سکس فروری کو اندر کینیڈا کا ویزا اور تیز فروری کو اندر اسٹریلیا کا ویزا ایک فروری کو اندر کینیڈ ایک فروری کو اندر کینیڈا کا ویزا ایک فروری کو انہدر کینیڈا کا ویزا اور گیارہ دسمبر دو یار بائیس کا ایک انہدر کیا سکتی ہیں کینیڈا کا ویزا یہ لاکھ بھی ایک ہے تو تیرہ جنوری کو انہدر کینیڈا کا ویزا ہے اور یہ چھے جنوری کو انہدر کینیڈا کا ویزا اور چھے فروری کو انہدر کینیڈا کا ویزا اور یہ سکس فروری کو انہدر کینیڈا کا ویزا اور یہ تیرہ مارچ کو کہہ سکتے ہیں انہدر نیوزیلینڈ کا ویزا اور یہ گیرہ مارچ کو انہدر نیوزیلینڈ کا ویزا اور یہ ستارہ کہہ سکتے ہیں مارچ کو انہدر نیوزیلینڈ کا ویزا اور یہ انہدر ستارہ مارچ کو انہدر نیوزیلینڈ کا ویزا اور یہ گیارہ مارچ کو اندر نیوزیلینڈ کا ویزا اور یہ چودہ فروری کو اندر نیوزیلینڈ کا ویزا جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے جو یہ ٹوٹل ویزا کہہ سکتے ہیں جو فروری اور مارچ کی ہیں جن میں سے کہہ سکتے ہیں نیوزیلینڈ کینیڈا اور اسٹریلیا کی جو ویزے کی جو اپروول آئی ہے تو آج کے ٹائم میں اگر ہم بات کہیں اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ایک ایسی کنٹری ہے جن کی جو approval rate وہ کافی اچھی ہے تو اگر آپ بھی انیوار ٹائم میں کسی country یا بھی اگر آپ ویزا study ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ سٹیلیا کے لیے travel کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے best time ہے اگر آپ سٹیلیا کے لیے travel کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نیوزیلینڈ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیوزیلینڈ کا ویزا مل جاتا تو اس کے after آپ گے سکتے ہیں آپ کو سٹیلیا کا ویزا ملنے کے جو چانسل سا وہ 99% ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ بانے والا ٹائم میں کسی country کا بھی ویزا یا پھر آپ study ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے دیئے کے ویڈسل نمبر پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں دوستو بائی بائی ملتے ہیں